موسیقی سعود پنجاب بہاورپور کے علاقے سے تعلق رکھنے والی یہ لڑکی ہے اسلامی اور معاشرتی قانون کے مطابق ہمارا ملک یا ہمارا معاشا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح کے تعلقات قائم کیے جائیں لیکن اگر کوئی لڑکی اپنی پرسنل سپیس اپنی پرسنل حدود میں رہتے ہوئے اس طرح کی کوئی ویڈیو آڈیو کوئی کال اپنی پرسنل لائف کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو کسی بھی بغیرت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو وائرل کر دے آج کل یہ ٹرنڈ بن چکا ہے یہ چیز مزید منظر عام پر آ رہی ہے کہ تعلق بنتے ہیں اور ایک منٹ میں دوسرے کو زلیل کرنے کے لیے وائرل کر دیا جاتا ہے خود کو مشہور خود کا پیچ خود کے پیسے کمانے کے لیے دوسروں کی ویڈیوز دوسروں کی پرسنل سپیس کو جو ہے وائرل کر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایک منٹ میں سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی جو ہے خراب کرنے میں ایک سیکنڈ لگاتے ہیں لوگ سب سے پہلے تو ان کو پکڑنا چاہیے میرے کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ علیزہ سہر نے کوئی بہت اچھا کام کیا اس کی تحقیق جاری ہے وہ تو چل رہا ہے لیکن جس نے یہ ویڈیو لیک کی کیا وہ کوئی رشتے دار ہے کیا وہ اس کے موبائل میں مجود تھی یا جس بندے کے ساتھ اس نے بات کی اس کے پاس وہ ویڈیو مجود تھی اس نے وہ ویڈیوز لیک کی ابھی اس بات کی تحقیق تو جاری ہے یہاں تک بات پہنچی کہ پہلے وہ اپنے خاندان کے سامنے روئی چل لائی دن اس کے بعد اس نے خود خوشی کرنے تک کام کیا خود خوشی کا یہاں تک پہنچا کہ جب اس کو ڈریپٹ وغیرہ کی تصویریں اس منظر عام پر آئی ہیں رشتے داروں نے یا اس کی فیملی نے اسے پھر بھی سپورٹ کر کے اس کو ہمت وغیرہ دی ٹھیک ہے جو بھی ہے علیزہ سہر کا جو بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہی ہے وہ ذہنی طور پر اس وقت بلکل بھی اپنے حواس میں قائم نہیں ہے حالانکہ یہ کوئی بہت کوئی اچھی بات نہیں تھی جو کہ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ پرسنل سپیس میں رہتے ہوئے کوئی کچھ بھی کر رہا ہو کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی نہیں کہ وہ اس طرح سے کسی کے ساتھ پیش آئے